اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آنسر آیا نا اللہ رب العزت نے فرمایا لبائی کیا موسیٰ لبائی کیا موسیٰ سبحان اللہ کیا انداز ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ جواب اور رب کی جانب سے سنا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مالک میں تو تیرا بندہ ہوں میری تو یہ شان نہیں کہ تم مجھے لبائی کیا کہ جواب دے تو اللہ نے فرمایا جب میرا کوئی بندہ مجھے پکارتا ہے تو مجھے لبائی کہہ کے جواب دینا اچھا لگتا ہے جب میرا بندہ مجھے پکارے تو مجھے یہ پسند ہے کہ مجھے لبائی کہہ کے جواب دوں یہ رب کی رحمت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال اٹھائی لیا کہا اے رب یہ جواب صرف ان لوگوں کے لئے ہوتا ہے جو تیرے فرما بردار ہوتے ہیں جو تیرے نیک ہوتے ہیں کہا نا 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 گناہگار بندے بھی پکارے تو میں انہیں بھی لبائی کہہ کے جواب دوں میں انہیں بھی لبائی کہہ کے جواب دوں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہہ میرے رب میک وکار فرما بردار بندے پہ وہ یا رب کہیں اور تو پکارے تو لبائی کہیں تو یہ تو اس کی نیکیوں کی وجہ سے اس کے سجدوں کی وجہ سے اس کی دعاوں کی وجہ سے کہ وہ نیک بندہ ہے اس نے تیرے حکم پہ اپنا سر تسلیم خم کیا ہے اس نے فرما برداری کی ہے بعض وقت نماز میں سوستی ہوئی تو اس نے نماز پڑھی ہے اپنی نین قرمان کی ہے یہ ساری چیزیں تو اس کو جواب دینا تو بنتا ہے کہ تُو نے رب اس پر کرم کیا لبائک کہہ دیا وہ نیک بندہ ہے گناہگار کو کیوں لبائک کہہ کے جواب ملنا ہے تو اللہ نے فرمایا بات یہ ہے کہ میری رحمت صرف نیکوکاروں کے لیے نہیں ہے اگر میری رحمت نیکوکاروں کے برسے کی یہ گناہگار کی ترجائے کی کہ اس لیے میں اپنی رحمت سے گناہگاروں کو بھی جواب دیتا ہوں گناہگاروں کو بھی جواب دیتا ہوں تو اس یقین کے ساتھ اس تصور کے ساتھ بلکل پختہ یقین کے ساتھ کچھ دیر کے لیے میں اور آپ اپنے رف کو ذرا پھکارتے ہیں ٹھیک ہے ایک ساتھ تھوڑا آنکھیں بند کر کے ایک کیفیت بنا کے کہ میں اور آپ اپنے رف کو پھکارنے ذرا ذکر کر دیتے ہیں اللہ 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 اللہ! 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 سبحان اللہ! اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں رشاد فرمایا کُل یا عبادی اللہذین اصرفو کُل یا عبادی اللہذین اصرفو علی انفسہین لا تقنتم رحمت اللہ اِنَّ اللَّهَ يَقْفِرُ زُنُوبَ جَمْيَعِ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ سورة زمر کی آیت ہے یہ آج دیکھیں آج بہت لوگوں کے مسائل ہیں اور المسائل میں سے جو ایک بڑی وجہ نظر آتی ہے نام میں لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم بندے کس کے ہیں اور رب کی رحمت کتنی کمان کی ہے اللہ تعالی نے اشارت فرمایا کُل یا عبادی اللہذین اصرفو اے محبوب آپ فرما دیں ان بندوں کو اے نیرے بندوں کن بندوں کو فرمایا اصرفو علی انفسہین جو اپنی جانوں پر گناہ کر کے ظلم کر بیٹھے جن سے گناہ ہو گئے کیا کریں؟ یا بار بار گناہ ہو جاتا ہے کیا پھر توبہ کروں پھر گناہ کروں پھر توبہ کروں پھر توبہ کروں نماز ٹوٹوئے تو توبہ کرتا ہوں نماز پڑتا ہوں توبہ کرتا ہوں اس لئے اب نماز ہی چھوڑتے رہو اب گناہ ہی کرتے رہو اب بار بار کیا توبہ کرنا بس چھوڑو یہ جو شیطان کتنا بڑا وار ہے فرمایا اللہذین اصرفو علی انفسہین یہ وہ لوگ جو اپنے جانوں پر گناہ کر کے ظلم کر بیٹھے لا تقناتو مر رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا کیوں فرمایا انہو ہوا الغفور الرحیم تمہارا رب وحی تو ہے جو معاف بھی کرتا ہے اور رحم بھی کرتا ہے کتنی خوبصورت قرآن کی آیت ہے ایک دھارت بن جاتی ہے ایک حوصلہ بن جاتا ہے ایک امیل آ جاتی ہے دینے کی اگر جوپ نہیں لگ رہی تو کیا مسئلہ ہے اگر کوئی کام فک گیا ہے تو کیا مسئلہ ہے اگر کوئی پریشانی ہے کچھ اٹک گیا ہے کوئی لائف رک گئی ہے کیا ہوا اللہ کی رحمت تو ہمارے ساتھ ہے ہم کلمہ گو تو ہیں ہمارے دل میں ایمان تو ہیں تو جب یہ ساری چیزیں ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا جہاں یہ مایوس ہی ہمارے قریب آئی تو پھر انسان کا ایمان بھی کامزور ہونے لگتا ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہونا شروع ہو جاتا فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے حضور الاسلام نے رشاعت فرمایا اللہ نے اپنی رحمت کو سو حصوں میں تقسیم کیا کتنے سو اتنی کوئی کمال حدیث ہے یہ مطلب میں اور آپ اس کو سمجھے نا تو آپ ہمیں اندازہ اللہ کی رحمت ہے کیا فرمایا اللہ نے اپنی رحمت کو سو حصوں میں تقسیم کیا اور اس پوری دنیا میں صرف ایک حصہ نازل کر دیا کتنے حصے بولیے کتنے حصے سو حصے رحمت کے اللہ کی ہیں فرمایا ایک حصہ حدیث ہے فرمایا ایک حصہ اس دنیا میں نازل کیا اور اس ایک حصے کی برکت ایسی ہے کہ تم ماں کی طرف دیکھو تو ماں کا کیسا پیار نظر آتا ہے فرمایا ایون کہ تم گھوڑے کی طرف دیکھو تو وہ چل جائے گا کسی بھی پیر بچ دے گا لیکن اپنے بچے سے وہ بھی پیر بچا لیتا ہے گھوڑے کو بھی اتنی رحمت آگئی اس کے دل میں رحم آگئی کہ میں اپنے بچے کو پیر بچے پیر نہ چڑھے ہوں بچے سے پیر بچا لیتا فرمایا یہ ایک رحمت کا صدقہ ہے آخرت میں اللہ رب العزت اپنی پوری نمیان کے رحمتوں کا نظر فرمائے گا اتنی رحمت اتنا کرم فرمائے گا اللہ ایک رحمت کے صدقے تم دیکھتے ہو اللہ کی رحمت کے وحشی جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں اور پھر ماں کی تو کیا مثال ہے رحمت اور بخشش کی اور مغفرت کی اور محبت کی اور علفت کی کیا انداز ہے اپنے بچوں کی غلطیں درگزر کر دیتی ہے ماں یہ یہ اس ایک رحمت کا صدقہ ہے فرمائے نمیان کے رحمت رب العزت آخرت کے دن گناہ گاروں پر کھولے گا نازل فرمائے گا اور پھر اس کے صدقے بخششیں ہوئے مخاری شریف میں ایک شخص کا ذکر ہے بنی اسرائیل کے اس کا انتقال ہونے لگا اس نے بچوں کو بلایا وصیت کر دی اس نے کہا وصیت یہ ہے میرا انتقال ہو جائے مجھے جلا دینا میری راک کو آدھا ہوا میں اڑا دینا آدھا پانی میں بہا دینا ٹھیک ہے وصیت پر عمل ہوگا بنی اسرائیل کون تھی تو انہوں نے وصیت پر عمل کر دیا جلا دیا باپ کو آدھا اس کی راک کو ہوا میں اڑا دیا آدھا پانی میں بہا دیا تو جب ہوا میں راک اڑ گئی پانی میں مل گئی تو اللہ رب العزت نے راکھ کو حکم دیا وہ راکھ ہوا نے بھی واپس کر دی پانی نے بھی واپس کر دی یق جاتی اللہ رب العزت نے حکم کیا وہ جسم بر کے بندہ زندہ کھڑا ہوئے حدیث میں بخاری میں وہ بندہ کھڑا ہوئے اور پھر رب نے پوچھا اے بندے تو نے ایسا کیوں کیا کیوں نے آپ کو جلانے کو حکم دیا کیوں راکھ پہ ہوا میں اڑانے کو حکم دیا پانی میں بہانے کو حکم دیا کیوں کیا تو وہ کہنے لگا اے اللہ میں نے صرف یہ تیرے خوف کی وجہ سے کیا مجھے تیرے آگے کھڑے ہونے سے ڈڑ لگ رہا تھا لیکن مجھے کیا پتتا ہے رب تو فوراں مجھے اپنے سامنے کھڑا کر لے گا جب یہ بات دیکھئے رب نے میرا بندہ میری رحمت سے اتنا پر امید اور میرے خوف کو بھی لے کر چل رہا ہے تو رب نے فرمایا بندے بات یہ ہے کہ تیری اسی عدد کے سرکے میں تجھے بخش رہا ہے تیری بخشش ہے تیری مغفرت ہے مومن آپ صوفیہ کو پڑھیں تصفیف کی کتابیں پڑھیں ایمان کہتے ہیں دو چیزوں کا نام خوف اور رجعہ دونوں کے درمیان کا رستہ ایمان ہے صرف امید لگا کہ بڑی ہے نا گناہ ہو رہے ہیں بڑے بڑے اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اتنے بڑے بڑے گناہوں کے ساتھ اللہ کی رحمت صرف امید لگا لی کہ نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے قول پر گوھر کرے ہیں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ایمان کیا ہے فرمایا قیامت کا دن ہو اور اللہ رب العزت سب کو جنت میں داخلے کا حکم دے دے اور صرف ایک شخص کو روکے کہ جسے جہنم میں داخل کیا جائے گا تو حضرت عمر کہتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں مجھے در ہے کہ میں وہ آخری شخص ہوں گا وہ پھر فرمایا فرمایا قیامت کا دن ہو اللہ سب کو فرمایا کہ تم جہنم میں چلے جاؤ اور صرف ایک شخص کو روکے جو جنت میں جائے گا فرمایا مجھے اللہ کے رحمت سے امید ہے وہ شخص بھی میں ہوں گا یہ ایمان ہے رحمت بھی ہے اللہ کی تو خوف بھی ہے دونوں چیزیں ساتھ لے کے بندہ چلے تو پھر کمال ہے مشہور واقعہ ہے بخاری شریف کا یہ ہے مشہور ہے کہ ایک شخص نے 99 قتل کر دی اس میں مجھے اللہ کے رحمت ہوں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ گئے رحمت کے پاس اس نے کہا ہے میں نے 99 قتل کر دی لگتا ہی ہوئے کہ کچھ غلط کر دیا ہے تم بتاؤ کیا کروں اب دیکھیں یہ ایک ایک چیز اس کی سمجھاتی حدیث کی آپ کی زندگی میں آپ کی لائف میں آپ کے آس پاس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ کو نہ امید کر دیتے ہیں دس مسئلے زندگی میں آتے ہیں زندگی کا حصہ ہے کیا جملے ایسا دھا کیے بندہ سوچنے میں مجبور ہو گیا اس کی نیند اڑ گئی یا مجھے تو یہ عطا نہیں ہوا میرے اولاد نہیں ہو رہی یہ میرا مسئلہ ہے میری کاروبار صحیح مسئلہ یہ میرا مسئلہ ہے وہ بندی کی نیند اڑا دی صرف کیا آپ نے اپنے دو جملے بولی کہ اس کی نیند اڑا دی فرمایا یہ نہیں کیا کرنا ہے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو انداز ہے نا یہ بالکل نام ناصب انداز ہے بالکل غلط انداز ہے کیوں کیونکہ جب وہ نینیان میں قتل جس نے جئے کہ نا اس نے رائب کو کہا تو رائب نے اپتہ کیا کہا اس نے کہا تو اتنا بد وقت ہے تو میرے سے دور ہو جاؤ تیری وجہ سے مجھ پہ عذاب نہ آ جائے تو نینیان میں قتل کر کے آیا اس نے بھی برکار تو پھر گنتی پوری کرنے میں کیا دیر ہے اس نے اس کو بھی قتل کر دیا سو گنتی پوری سو قتل کر دیا اس نے اس کو پھر احساس ہویا اور کچھ غلط کر دیا پھر وہ گئے ایک آلن کے پاس کوئی جاہل صوفی بنا پھر ہے تو پھر وہ گمراہی کرتا ہے وہ ایک آلن کے پاس گئے اور اس نے رہنمائی لی کہا کیا کروں اس نے کہا گناہ تو تمہارے بڑھیں لیکن اللہ کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے اللہ تمہیں بخش دے گا لیکن انداز دوسرا اپناو اکیلے توبہ نہ کرو ایک اللہ والو کی بستی ہے وہاں جا کے ان میں بیٹھ کے توبہ کرو زیادہ رحمت ہو جائے گی کرام ہو جائے گی اس نے ارادہ کیا توبہ کا ارادہ کر کے جانے لگا بستی پہنچی رہا تھا کہ انتقال ہو گئے اس کا رستمی جہانم والے فرشتے کہیں ہم جہانم ملے کے جانے جنت والے کے جانے ہم جنت ملے کے جائیں کیوں توبہ تو کی نہیں تھی کیوں توبہ کے راہے سے نکلا تو تھا ماملہ مومہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا اللہ نے فرمایا کہ تم زمین کے فاصلے کو ناپو اگر زمین کا فاصلہ اللہ والو کی بستی سے قریب ہے تو یہ جنتی ہے اور اگر دور ہے ابھی فاصلہ ہے ادھر سے قریب ہے جہان سے چلا تھا تو یہ جہانم میں جائے گا فرشتے فاصلہ ناپنے اترے ہیں حدیث کے لفظ ہیں اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا اللہ والو کی بستی سے قریب ہو جا اللہ والو کی بستی سے قریب ہو جا کیونکہ میری رحمت یہ ہے میرا بندہ جنت میں چلا جائے توبہ کا ارادہ تو کر لیا تھا نا اللہ نے کرم کر دیا ایک بہت ہی امام حاکم نے نا اسے امام کرتوبی نے امام حاکم نبل کے اسے اپنی روایت میں لکھا ایسی بات مطلب پڑھ کے ایک قیفیت بن جائے آپ کی یار اللہ کی رحمت کیا ہے اور بندہ کیا سوچتا ہے ایک پہاڑ ہے آپ امیجن کریں اس واقعے کو فرمایا ایک پہاڑ ہے حدیث ہے اور حضرت جیری یا مینا آکے حضور علیہ السلام کو یہ حدیث بتائی اور سنائی ایک واقعہ قرآن زمانے کا پہلے کی قوموں کا کہا اللہ نے ایک بندے کو عزت دی کیا عزت دی کہا ایک پہاڑ تھا اور اس کے چاروں طرف چار ہزار میل تک سمندر تھا چار ہزار میل تک چاروں طرف سمندر اور وہ ایک پہاڑ اور اس ایک پہاڑ پہ اللہ کا ایک بندہ رہتا تھا اور اس نے وہاں پہ اللہ کی پانچ سو سال عبادت کی کتنے سال پانچ سو سال اور عبادت کیسے کی فرشتے کہتے ہیں جب ہم اس پہاڑ کی جانب سے گزرتے تو کبھی وہ سجدے میں ہوتا کبھی رکوں میں ہوتا کبھی دعا میں ہوتا اور اسی عبادت کی اللہ کا کرم تھا ایک اس پہاڑ سمندر کے بیچ میں چار ہزار میل تک سمندر حدیث کے لئے اس پہاڑ کے اوپر اللہ رب العزت نے سخت پہاڑ پہ ہی میٹھے پانی کا چشماؤں پھوڑ دیا اس سے وہ پیتا بھی اور وجو بھی کرتا اور اسی چشمے کے ساتھ ایک انار کی بیل بھی ہوگا دی اور روزانہ اس میں ایک تازہ بڑا سا انار پیدا ہو جاتا تھا اس کو بھوگ لکھ نہیں تھی وہ انار خالی داتا اس کی ایک دعا ہوتی تھی جب اللہ کی بندہ عبادت کرتا اور اللہ کے قریب ہوتا ہے تو پھر اس کی دعائیں بدل جاتی ہیں پھر وہ دنیا نہیں مانتا اس نے کہا اے میرے اللہ مجھے سجدے کی حالت میں موت عطا کرنا اللہ نے اس کی یہ دعا بھی قبول کر لی اللہ نے اسے سجدے کی حالت میں موت عطا کر دی سجدے کی حالت میں موت مل گئی پانس سال عبادت کی ہے اور عبادت کیسے کی ہے دنیا سے کٹ کے بالکل اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا اللہ نے فرمایا ایس رشتوں اسے میرے فضل سے جنت میں داخلی کر لو اسے میرے بولیے میرے میرے فضل سے میری رحمت سے جنت میں داخلی کر لو اس کے تو قسمتی پھوڑ گئی تھی وہ رک گیا اور اس نے پلٹ کے اللہ کو ورس کی اللہ میں نے تیری پانس سو سال عبادت کی دنیا سے کٹ گیا اپنی زندگی نہیں جیا دندات پہ جہ سجدے کیے پانس سو سال تیری اطاعت میں گلارے اور تو فرما رہے اس سے میرے فضل سے جنت عطا کر دو میں اپنی عبادت کے ست کے جنت میں نہیں جا رہا پانس سو سال کی عبادت اللہ نے فرمایا بندے اب تو روک جا اب تو یہ ایک آنک دونوں بھی نہیں تاکہ یہ ایک آنک ایک پلٹے میں رکھ دو ترازو لاؤ اور اس کی پانس سو سال کی عبادت ایک پلٹے میں رکھ دو وہ دیکھنے لگا کہ ہوتا کیا ہے وہ میزان وہ ترازو لایا گیا ایک پلٹے میں اس کی آنک کو رکھا گیا اور ایک پلٹے میں اس کی پانس سو سال کی عبادت پانس سو سال کی عبادت حریقے ہو گئی آنک کی نعمت بڑی ہو گئی جب یہ منظر اس نے دیکھا وہ سگنے میں جیسے آ گیا ہو وہی خاموش اللہ نے فرمایا میں اپنے فضل سے تجھے جنت میں بھیج رہا تھا تیری بات ہے تو میری نمت ہو گیا آگے کچھ ہی نہیں جا بندے اب تجھے جہانم کو اکمہ اے فرشتہ سے پکڑا اور جہانم میں لے کے چلے جاؤ تو پھر وہ پلٹ کے کہنے لگا اے رب واقعی تو اپنے فضل سے مجھے جنت ددہ کر رہا تھا اے رب کرم کر دے اے رب رحمت کر دے تو رحیم ہے جب رب سے رب کی رحمت کی بھیج مانگنے لگا تو رب نے کرم کیا اور رب نے فرمایا اے بندے بتا تو صحیح تو سجدے تو کرتا تھا ان سجدوں کی توفیق تجھے کون دیتا تھا کہا یا رب بھی تو دیتا تھا کہا پھر ایک اور بات بتا کہ وہ چار ہزار میل دور تک چاروں طرف خارے پانی کا سمندر اور اس کے بیچ میں میٹھے پانی کا چشمہ کس نے پھولا تھا تھی رہی کہا مالک یا ربی تو نے پھولا تھا کہا ایک اور بات بھی بتا وہ انار کی بیل جو انار تو سالوں میں پھل دے روز تجھے تازہ انار پھل کون دیا کرتا تھا کہا یا رب بھی تو دیا کرتا تھا کہا پھر ایک اور بات بھی بتا تجھے سجدے میں جو موت آئی تیری دعا کس نے قبول کی کہا یا رب بھی تو نے کی کہا میں تجھے اپنے فضل سے جنت میں بھیجے رہا ہوں اس نے سر کسلی میں خم کیا کہا یا رب بے شک میری پانس سو سال کی عبادت کچھ بھی نہیں میں تیرے فضل سے جنت میں جا رہا ہوں ہماری نیکیاں ہم کبھی زوم میں آ جاتے ہیں اور میں فلاں کی گھر میں راشن ڈالوارا ہوں میں بڑی مدد بھی کر رہا ہوں میں نمازیں بھی پوری پڑھ رہا ہوں میں درس میں بھی چلا جاتا ہوں تو میں تو جنت ہی پکا وہ رب کی باردہ ایسی نازم باردہ ہے کہ آپ کی چھوٹی سی بات پر بھی پکڑ ہو سکتی ہے اور اب جہنم کا فصلہ ہو سکتا ہے اور بڑی بڑی نیکیاں بھی کام نہیں آ سکتی لیکن اللہ جس پر چاہے کرم کر دی کوئی چھوٹی سی نیکی بھی کام آ جائے اس کی عدہ اس کی زبان سے نکلا ہوا جملہ پسند آ جائے اللہ کو اور وہ بندہ بخشا جائے تو یہ وہ باتیں ہوتی ہیں امام کرتوبی نے ایک روایت لکھی فرمایا کہ اللہ رب العزت نے بہت ہی نایات فرمایا دو شخص کتنے؟ دو شخص قیامت کے دن حشر میدانی حشر لگا ہو اللہ رب العزت دو شخص کو فرمائے گا تم دونوں کا فصلہ جہنم کہے تم جہنم میں جاؤ کہاں جاؤ جہنم ایک شخص دوڑتا ہوا جہنم کی طرف جائے گا اور دوسرا شخص ہوگا نا وہ ٹھے ٹھے دھیمے دھیمے سلولی جائے گا اور پھر پلٹ کے اللہ کی طرف دیکھے گا پھر تھوڑا سا چلے گا پھر پلٹ کے اللہ کی طرف دیکھے گا پھر تھوڑا سا چلے گا پھر پلٹ کے اللہ کی طرف دیکھے گا اور ایک دوڑتا ہوا جا رہا ہے اللہ فرمایا کہا دونوں کو پکڑو واپس لاؤ واپس فرشتوں سے واپس دونوں کو واپس کھڑا کیا فرمایا اے دوڑ کے جانے والے شخص تو اتنا دوڑ کے جہنم کی طرف کی جا رہا ہے کہاں مالک بات یہ ہے کہ میں نے تیری زندگی پھر نا فرمانی کی ہے آج تُو نے ایک حکم دیا میں نے کہا بار بار دیکھ رہے تھے کہاں اے میرے اللہ میں نے سن رکھا ہے کہ تیری رحمت تیرے غزب پہ بھاری ہے بس میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کب تیری رحمت تیرے غزب پہ بھاری ہوتی ہے رب نے فرمایا تم دونوں کو میں نے بخشا تم دونوں کی مغفرت ہے کہ تم دونوں کو میری رحمت پہ تنا یقین ہے اللہ کی رحمت سے میں اور آپ پر امید رہیں کتنے ہی گناہ ہو جائیں گناہ کر کے حدیث بارہ آس انتہام گناہ کر کے انسان زمین سے آسمان تک کا خلاپور کر دے اور سچے دل سے توبہ کرے کہ مالک اسی وقت گناہ بھی چھوڑے ندامت بھی اور آئندہ کبھی نہ کرنے کا مصمم ارادہ ہو پختہ ارادہ ہو یہ سچی توبہ ہے فرمایا بندہ سچی توبہ کرے اللہ رب العزت یہ سارے گناہ ماف نہیں کرتا می کیوں میں تبدیل فرما کے نام اعمال میں ڈال دیتا ہے می کیوں میں تبدیل فرما کے نام اعمال میں حدیثیں فرمایا کہ جو بندہ گمان کرتا ہے نا اللہ کے بارے میں اللہ ویسے ہی کر دیتا ہے ایک شرع حکوم ہے کہ اللہ سے اچھا گمان رکھنا واجب ہے یا میرے کام میں جو نا بے ورکتی ہو جائے گی یا میرا یہ مسئلہ خراب ہو جائے گا میرے یہ کام خراب ہو جائے گا میں یہ نہیں کر سکتا اللہ کی رب میں سے امیدی نہیں بھی بندے کو اللہ سے اچھا گمان ہی نہیں ہے بندہ اللہ سے اچھا گمان کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اسی گمان کے مطابق کر دیتا ہوں میں بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں حدیث ہے ایک شخص کے بارے میں چھاڑی رسول تھے نزا کا وقت حضور علیہ السلام نے پوچھا کیا گفیت ہے فرمایا اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ کی رحمت سے اللہ سے میرا اچھا گمان ہے کہ اللہ مجھے بخش دے گا اچھا گمان ہے حدیث کے لئے اچھا گمان فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تمہارے اس اچھے گمان کے صدقے ہی تمہیں بخش دے گا کہہ اس گمان کی وجہ سے اللہ بخش دے گا تمہیں ایک بخاری شریف کی روایت ہے کہ جہنم سے سب سے آخر میں جو شخص نکلے گا جہنم سے اہل ایمان میں سے جو سب سے آخر میں شخص نکالا جائے گا اللہ رب العزت اس کا رخ جہنم کی طرف کر دے گا وہ جہنم کے بہار تو آ جائے گا لیکن اس کا موں اس کا رخ فرنڈ جو ہوگا وہ جہنم کی طرف ہوگا جس کی وجہ سے جل رہا ہوگا جھلس رہا ہوگا تو وہ کہے گا اے اللہ مجھے جل رہا ہے میں جھلس رہا ہوں مجھے تکلیف ہوتی ہے میں جہنم کے بہار تو ہوں لے گا اس کی تپیش آ رہی ہے رب فرمائے گا پھر کیا کریں اے اللہ میں صرف اتنا کہتا ہوں عرض کر رہا ہوں کہ میں جو ہے نا میرا رخ پلٹ کے صرف جنت کے جانے کر دیا جائے کیا کر دیا جائے رخ پلٹ کے جنت ہی آ رہا ہے جنت کا داخلہ نہیں چاہیے رب فرمائے جنت کا داخلہ نہیں چاہیے اے میرے اللہ یہ جو میرا جہنم کی طرف موہ ہے نا میرا موہ پلٹ دیا جائے میری پیٹ بھلے ادھر ہو جائے اللہ نے فرمایا اس کے بعد تو کچھ نہیں مانگو گے کہ نہیں اے رب کچھ نہیں مانگو گا کہ ٹھیک ہے رخ پلٹ دیا جب رخ پلٹا تو اس کی تو جنت کی نعمتوں پر نظر پڑھنے لگی سبحان اللہ تو جب جنت کی نعمتیں دیکھنے لگا تو پھر کچھ کہنا چاہیے رب نے فرمایا بولو کہ میرے مالک اگر ہی نعمتوں کو میں قریب سے دیکھ لوں تو فرمایا ابھی تو تم نے کہا کچھ نہیں بولو گے کہ تیری رحمت سے امید ہے کہ اس کے بعد تو کچھ نہیں کہ نہیں کہ بس جنت کے دروازے کے قریب سے دیکھنا یہ نعمت ہے جھاک کر مجھے کہ ٹھیک کہ فرشتوں قریب کر دو جنت کے قریب آگیا ہے بلکل جب جنت کے قریب آگیا ہے تو پھر دیکھنے لگا دیکھنے لگا پھر اس نے کہا اے اللہ ایک اور عرض ہے کا کیا عرض کا عرض یہ ہے کہ جنت میں داخلہ مل جائے تو کیا جاتا ہے اے اللہ اگر میں جنت کی لحمتوں کو پالوں تو کیا جاتا ہے تو ابھی تو کہا تو مجھتے نہیں مانگوں کہ مالک تیری رحمت سے امید ہے حدیث کے لفظیں اللہ اپنی شان کے مطابق ہسے گا ہم تو اپنے حساب سازتے ہیں ماں یلی کو بھی شانی جیسی اللہ بھی شان ہے اللہ اس کے اس انداز پہہسے گا اور اللہ فرمائے گا تجھے سب یہ نعمتیں نہیں اس سے دس گناہ زیادہ نعمتیں ملیں گی تو جنت میں داخل ہو جائے کہاں جہانم کے رکھ پہ کھڑا ہوا کہاں جنت کی نعمتوں کے مزل اٹھ رہا صرف اللہ کی رامن اللہ کو منانے کا انداز مالک مجھے منانا ہے مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک بندہ نا اللہ کے بارگاہ میں کھڑا ہوگا فرشتوں سے اللہ فرمائے گا اس کے صغیرہ گناہ اسے پیش کرو صغیرہ چھوٹے گناہ چھوٹے موٹے گناہ جو ہوتے ہی رہتے ہم سے صغیرہ گناہ اس پہ پیش کرتے رہے گا فرشتے پیش کریں گے اور وہ در رہا ہوگا اللہ تو یار یہ تو چھوٹے گناہ پیش کی جا رہے ہیں میرے بڑے بڑے گناہ میں نے غالی بھی دی لوگوں کی غیبتیں بھی کی نعوذب اللہ زنا کیا ناچانے شراب پی کیا 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 چوری کی پتہ نہیں کیا کیا گناہ پڑے پڑے وہ نہ کھل جائے ابھی چھوٹے چھوٹے گناہوں پہ وہ اس کا دل دھڑا کراؤگا اور صغیرہ گناہ چھوٹے گناہ اللہ رب لیزت دکھائے گا اور پوچھے گا بتاؤ یہ کیا تھا وہ اتنا رب سے دھڑا ہوگا وہ نہ بھی نہیں کر پائے گا وہ کہتا ہے یار رب کیا تھا یار اللہ کیا تھا حضرت عبوظر رضی اللہ تعالیٰ مصر وائد ہے سبحان اللہ فرمایا یار رب کیا تھا پھر اور صغیرہ گناہ کا فکر کیا تھا ابھی وہ ڈر رہا ہے میرے بڑے بڑے گناہ نہ آجا سامنے اللہ فرمایا گا تم نے یہ جتنے صغیرہ گناہ تمہارے دیکھے نا سب کو نیکیاں بنا کے تبدیل کر کے تمہارے نام آئے مال میں ڈالا جا رہا ہے حضرت عبوظر کہتے ہیں کہ جب وہ یہ بات سنے گا تو وہ کہے گا اے اللہ میرے تو بڑے بڑے گناہ باقی ہیں سعادی رسول کہتے ہیں یہ فرما کہ حضرت عبوظر اتنا مسکرائے کہ حضرت عبوظر کی دار شریف نظر آنے لگی کہ اس کا انداز دیکھیں کہاں بھی در رہا تھا انہیں بڑے بڑے گناہ نہ کھلنا ہے اور جب وہ رب کی رحمت دیکھے گا تو وہ خود کہے گا اے اللہ دنوں میں بڑے بڑے گناہ باقی ہیں تو یہ اللہ کی رحمت ہے اللہ کی رحمت ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہوں کو بھی نیکے میں تبدیل فرما کے ہمارے نام عمل میں ڈال لے میں اور آپ اس بات کو نہیں سمجھ سکیں گے جب تک کہ ہم قرآن و حدیث کو صحیح سے نہیں سمجھ پائیں گے اتنی حدیث میں نے آپ کو مسلم شریف کی حاگین کی ترمیزی شریف کی ایک حدیث ہے بہت ہی نایاب باتیں ہیں یہ موقع اللہ زندگی میں جو ہے نا بہت کم لوگوں کو دیتا ہے کیا ہمیں سوچنے کا موقع ملے ہمیں اللہ کی رحمت کو سمجھنے کا موقع ملے کہ اللہ تیری رحمت اتنی ہے ہم پھر بھی گنا کرتے رہے کہ یہ انداز نہیں ہونا چاہیے اتنا شہزادی تھی اور محل تھا نوجوان بھی بیٹھے سنے محل تھا اس کا شہزادی تھی اس شہزادی پہ ایک کام محل میں کرنے والا تھا اس شہزادی کو دیکھا نا اس نے ایک بار دیکھا صرف ایک نظر جیسے ہی دیکھا اپنا دل دے بیٹھا اسے عشق ہو گیا شدید محبت ہو گئے اس شہزادی سے دوسرے دن سے وہ کام پہ ہی نہیں آرہا محل کام کرنے ہی نہیں آرہا بیمار پڑ گیا شدید اس کے ساتھ ایک اور خاتون ماسی بھی آتی تھی ایک کام کرنے والی نوکرانی اس سے کسی نے پوچھا کیا ہوا وہ بیمار کیوں پڑھائے کہا پتہ نہیں کیوں بیمار پڑھ گیا ہے اچھا مسئلہ اسے پتا تھا خاتون کو اس ماسی کو اس نوکرانی کو شہزادی نے بھلا لیا کہا یہ بتا وہ کام کرنے کی نہیں آرہا محل میں کہا جان کی امان پاؤں تو عرض کرو کہاں کرو کہا اس نے آپ کو ایک نظر اوزن دیکھا تھا اسے آپ سے عشق ہو گیا ہے وہ شدید بیمار پڑھ گیا ہے اور اس کا علاج صرف ایک اکتہ کہا کیا علاج ہے کہا علاج یہ ہے کہ وہ آپ کو ایک نظر دیکھنا چاہتا ہے کتنی نظر شہزادی نے کہا بات یہ ہے کہ میں محل کے حرم میں یعنی خواتین جان بیٹھتی ہیں ایک آئیڈیا ہے کیا ہے ایک آئیڈیا اس پہ اسے بولنا عمل کرے جا کے اس کی خواہش پوری ہو جائے گی کہا کیا ہے کہاں وہاں ایک دریہ کے ساتھ ایک درکت ہے اسے بولے اس درکت کے نیچے جا کر بیڑھیا ہے اور کوئی کچھ بھی دے کچھ بھی کرے اسے نہیں لینا ہے بس بیڑھیا ہے بابا بن کے بیڑھیا ہے کہا اچھا کہاں اسے بولنا دن بھر کچھ نہ کھائے رات پہ اندھیرے میں جا کے بھلے تم اسے کچھ کھلا دینا آئے ہم کہتے ہیں اور بابا جی بڑے پوچھے میں کچھ کھاتے نہیں ہیں کچھ پیتے نہیں ہیں جی رہے ہیں ہوا پہ جی رہے ہیں ہاں چوبیس گھنٹے آپ ان کے ساتھ بیٹھے میں دیکھ رہے ہیں انہوں نے کچھ کھایا لی پیا تو یہی معاملہ تھا اس نے کہاں دن بھر تو کوئی دیکھے گا نہیں رات کی تاریخیں میں تو خوب لوگ میں بھر بھر کے کھلانا اسے پیٹ بھر دینا دن بھر اسے ملنا بس بندگے وڑی ہے بابا کہ ٹھیک ہے کہ پھر کیا ہوگا کہ پھر یہ ہوگا کہ میرا میرے جو والد ہیں بادشاہ فلامت اسے ازمائیں گے اسے بولنا تب بھی پکے رہنا ہے کہ کیسے ازمائیں گے کہ ممکن ہے کوئی توفے دیں اسے پکا رہنا ہے کہ ٹھیک ہے توفے قبول نہیں کرنے کہ نہیں کرنے کہ ٹھیک ہے اس نے جا کے ترکی بتا دی اب جو عشق میں آج کے عشق میں جو پوری پوری رات واتس اپ پہ لگاوا ہو اور صبح ہو جائے اسے پتہ نہ لگے تو اس دور میں اس کے لیے وہ کون سا مشکل تھا آج داتوں کو قربان تو پتہ نہیں کہاں کا پہنچتے ہیں آشک نکم میں تو پھر اس آشک کے لیے کون سا مشکل تھا وہ درک پہ نیچے جا کے بیٹھ گیا دن گزرے رات گزرے رات کو وہ کھانا خالی تا دن پر بٹھا نا تا لوگوں کی گزرت گزرتے نظر پڑی بابا بٹھے میں دعا کروالو چندہ دے دو چلنا شروع ہو گیا کاروبار بھئی بابا بٹھے میں بابا بٹھے میں درک والے بابا دور دور تک شہرہ ہونے لگا پھر جو شہرہ پہنچا تو پھر بادشاہ سلامت کے پاس پہنچا وزیر ناگی کا بادشاہ سلامت کہ کیا ہوا کہ ہمارے شہر میں درک کے نیچے ایک بابا بٹھے بڑے کامل ہے لوگ آتے ہیں ان سے دعائیں کرواتے ہیں کہا اچھا کہا دیکھ لو پھر ازمال ہو کہ کیا باشا نہیں گیا باشا نہیں کہا وزیروں انمون موتی خدانے ہیرے جواہرات تھال میں سجاؤ اور لے کر جاؤ بلو بابا جی آپ کے لئے حدیعہ پیش کیا اب وہ بابا آنکھے بند کر کے بٹھے ہوئے وہ حدیعہ آیا حدیعہ آیا وہ وزیر آیا پتہ لگیا وزیر آیا کانوں میں آواز آگئے وزیر نے پیش کیا تھال اس کی آنکھے بند ہیں تھال کہ بابا جی باشا سلام کے رفع سے تو فیرس نے تھال پہ پیر مارا ہڑا تھال پہ پیر مار دیا تھال جا کے گرا تو وزیر کہنے لے یار یہ تو پیروں پہ پیر مار دیا سونے پہ پیر مار دیا یہ اس سے پہنچا وہ کون ولی ہوگا یہی بابا ہے باشا نے کہا چلو کل میں جاؤں گا پھر باشا گیا باشا نے ان بابا کے پیروں کو چھوما عدب میں قدم کو چھوما اور ان سے دعا تلقی بیٹی کو پتہ لگیا باپ کو آیا ہے ہمارے کرم ہو گیا شہر میں کہا بجان اگر اجازت ہو تو میں بھی جاؤں دعا لے آؤں کہ جاؤں سفر تہہ ہو گیا مقصد حاصل ہونے والا ہے جاؤں عشدادی نکلتی ہیں اپنے پروٹوکول کے ساتھ بابا کے دروار پر حاضری دینے بابا درق کی نیچے بٹھے ہوئے ہیں بن کر اور وہ شہزادی آتی ہے شہزادی آئی اور اس نے اپنا ہجاب اور نکاب ہٹایا اور اس نے پکار کے کہا کہ لوگ پاس پاس نہیں ہیں نا شہزادی کا پروٹوکول ہے اس نے کہا کہ لوگ دیکھ لو وہ چہرہ جس کے خاطر تم اب تک یہاں بنے بٹھے تھے اور بیمارے بھی ہو گئے تھے جسے تمہیں عشق ہو گیا ہے وہ چہرہ حاضری دیکھو اس کی ملائیں نہیں اٹھیں ملائیں نہیں اٹھنے اس کی وہ دیکھیں دیرا شہزادی نے کہا کہ اتنی تم نے قربانی دی اتنی بناوٹ کی اتنا جو تم نے لباز اپنایا یہ روپ اپنایا اپنا گھر چھوڑا درق کے نیچے بیٹھے دن رات گزارے اب وقت آیا ہے مہینوں بر جا کر کہ تم میرا چہرہ دیکھ سکو اب میرا چہرہ سامنے تو تم چہرہ کیوں نہیں دیکھتے کہا بات یہ ہے کہ کل جب بادشاہ نے میرے قدم چھوڑے تو میرے دل میں رب نے ایک بات ڈالی وہ بات یہ تھی کہ جس ہلیے کو اپنا کر نکل میں میں نے اپنایا ہے تو رب نے بادشاہ کو میرے قدم چھوڑا دیئے اگر میں اس کو اصل میں اپنا لوں گا تو رب مجھے کیا آتا نہیں کرے گا کہا تیرا چہرہ نہیں دیکھنا مجھے رب کی محبت چاہیے میں اس کی محبت کا سفر طے کرنا چاہتا ہوں اور کچھ نہیں چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے آج میں اور آپ نہیں سمجھتے آج ہمیں جو الحمدلہ عزتیں ملتی ہیں نا لوگ عزت سے بٹھاتے ہیں ہاں چونتے ہیں وہ ایسی نہیں ہے وہ اسی ہلیے کی وجہ سے اللہ ہمیں نکل اور اصل دونوں میں اپنانے کی توفیق بخشے آج میں اور آپ ہم سمجھتے ہیں عزتیں کسی اور طرح سے میں تھوڑا مورڈر ہو جاؤں تو عزتیں ملیں گی تھوڑا دنیا کا عمال ہو تو عزتیں ملیں گی پیسہ جیب میں ہوگا پھڑ گئیں گے پیسے یوں یوں لوگ دیکھیں گے دوست بھائی واہ کیا شان ہے اس کی آجا ڈینر پہ چلے تو بائک پہ چلے تو گیزرنگ تو یہ عزت نہیں ہے یہ عزت تھوڑی ہے یہ تو مطلب ہے آپ کی جیب ہو کھالی اور پھر بھی دوست آپ کا کندہ ملا کے آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے یہ عزت ہے اور یہ عزتیں تب ملیں گے جب دوستیاں اللہ کی رضا کیلئے ہوں گی جب محبت ہے اللہ کی رضا کیلئے ہوں گی تب ملے گی اکل مند شخص کون ہے اختدام کرتے ہیں فرمایا اکل مند شخص کون ہے اللہ کی رحمت جو ہے نا یہ اللہ کی رحمت سمید لڑا کے بندہ کہا یار بس اللہ کی رحمت ہی ہے گناہ کرتے جاؤ یہ والا جو معاملہ ہے سنیں معاملہ حل ہو گیا حضور علیہ السلام پرمی زی شریف کی حدیث ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا چلیں تھوڑا سمیں اور آپ سوچتے ہیں اکل مند کون ہے کون ہے اکل مند ڈاکٹر ہے انجینئر ہے پروفیسر ہے بہت پڑھ لیا اکل مند ہے بنگلہ بنا لیا گاڑی لیلی ششکے پورے ہیں گاڑے پروٹوکولے اکل مند ہیں دیکھیں اکل مند کون ہے یہ تو سبحان اللہ حضور علیہ السلام امام زرکانی نے لکھا اسے قاضی آیاد نے شریفہ شریف میں لکھا یہ پوری دنیا اس کو میں نے کسی اور مقام پر بڑا کھول کے بیان کیا تھا مقتصر کرتا ہوں پوری دنیا میں قیامت تک سے قیامت تک اور جب سے دنیا پر ہے جب سے جتنے لوگ آئیں گے آپ سمجھے گا حضرت آدم علیہ السلام سے لکھر قیامت تک انبیاء بھی آ رہے ہیں پر نیک لوگ بھی آ رہے ہیں آئنسٹائن بھی آ رہے ہیں چارلیس بیدج بھی آ رہے ہیں یوشنی روشنی آ رہے ہیں جتنے بھی دنیا کے اکلون لوگ ہیں سب آ رہے ہیں فرمایا ہے عدل سے عبد تک حضرت آدم علیہ السلام سے لکھر قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے سب کی اکل کو اکل کو ایک جگہ کیا جائے اور حضور علیہ السلام کی اکل کو موازنہ کیا جائے حدیث ہے حضرت وحبی ممبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پوری کائنات کے لوگوں کی اکل ایسے ہوگی جیسے ریت کا ایک ذرہ اور حضور علیہ السلام کی اکل ایسے ہوگی جیسے پوری دنیا کے ریستانوں کے برابر کیا اکل ہوگی حضور علیہ السلام کی کامل اکل اکمل اکل ایسا اکل مند شخص فرما رہا ہے سنو ترمیزی شریف کہہ دیل ایسا اکل مند شخص فرما رہے کہ اکل مند کون ہے صحیح کوئی بے وکوف کہتا پھرے بھائیے یہ یہ بات ہے اکل مند یہ آپ کہیں گے تیری اکل کو سلام ہے تو خود بے وکوف ہے مان لیں تو اکل مند بلا تشریف سمجھانے کے لئے اور جن کی اکل خود اتنی کامل ہو وہ فرما رہے ہیں اکل مند شخص کون ہے فرمایا اکل مند شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنا تعبیدار بنا لیتا ہے اپنے نفس کو اپنا تعبیدار بنا لیتا ہے اور موت کے بعد آنے والے وقت کے لئے موت کے بعد کے لئے عمل کرے وہ اکل مند ہے پھر سنے فرمایا تیری اکل مند شخص کی حدیث اکل مند کون ہے اکل مند وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو اپنے تعبیدار بنا لیتا ہے اور موت کے بعد کے لئے عمل کرتا ہے میرا دل کر رہا ہے میچ چلنا تو میں میچ دیکھوں میرا دل کر رہا ہے میں یہ چاہتا ہوں تو میں وہ کروں یہ میرا نفس میرے اندر سے جو چاہتے پیدا ہو رہی ہے نا وہ نہ کرے بلکہ جو میں چاہوں وہ اپنے نفس سے کرواؤں نفس چاہ رہا ہے نیند آئے سوتے رو میں یہ کروں کہ نہیں نیند قربان کرو نماز ادا کرو یہ نفس کو آپ اپنے تابیدار بنا رہے ہیں کہا کلمن وہ شخص ہے جو اپنا تابیدار بنا لیتا ہے نفس کو میں کیا کرتا ہوں یا تھنڈا پانی دو چلو دوستوں میں چلو اچھے کیا ہے نا پٹھی کھلو پھر کہا کرو نماز کرتا کرو یا دانے سنو فلمیں دیکھو جو جو نفس کہہ رہا ہے بے وکوف اس کا اولیت دکھے بے وکوف شخص ہے نادان ہے جو نفس کہہ رہا ہے وہ اسی وقت وہ کر رہا ہے کھلو نہ بنا رہا ہے نفس کیا آگے اکلمن وہ ہے نفس کہتا رہا ہے اندر سے کیا مجالے تیبی تو کہتا رہا ہے میں وہ کرواؤں گا جو شریعت چاہتی ہے یہ اکلمن ہے اور موت کے بات کے لیے عمل کر رہا وہ میں دنیا کے لیے کروں آپ دنیا کے لیے کریں کپڑے بناو اچھے پیسہ کماؤ گھر بناو اپنا کرو سب کچھ سب دنیا کے لیے اکلمن یہ نہیں کرے گا کیونکہ یہاں تو ایک سانس کا نہیں پتا اور جہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے ماں کے لیے کچھ نہ کریں فرمایا اکلمن وہاں کی تیاری کرتا ہے وہ اکلمن ہے فرمایا وہی اکلمن ہے پھر آجس کون ہے نادان کون ہے نکمہ کون ہے بے وکوف کون ہے اس کی بطاری ہے فرمایا جو شخص اپنی خواہشات پر چلتا ہو اور اللہ پاک سے رحمت کی بھی امید رکھتا ہو یہ ایک مزاج بار بار جو میں ہائلائٹ کر رہا ہوں انہوں نے شروع سے وہ یہ ہے آپ کو نہیں بلوگوں سے بلائے اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے یہ مولوی جو انہیں ڈراتے رہتے ہیں مولوی ڈر آ رہے ہیں اپنے پاس سے ڈر آ رہے ہیں قرآن و دیس بیان کرو تو مولوی ڈر آ رہے ہیں کیا ہے دین اتنا سخت کر دیا ہے اپنے نفس کی خواہشات کو پورا بھی کریں نعوذر اللہ اس کا گناہ کرنے کے دل چاہنا ہے وہ گناہ کر رہا ہے موں میں کالیا ہے بگوی فوش کلامی کوئی مسئلہ نہیں کسی کا دل توڑنا چاہا توڑ دیا ماں سے بتتمزی کرنا چاہیے کر دی بات کے آگے دو باتیں سنا دی سب کو چلنا ہے اپنے نفس کی خواہش پوری کر رہا ہے اور پھر جب پوچھا جائے آرہ توڑا خیال کرو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے تو یہ جو اللہ کی رحمت سے امید لگا گے تم نفس پہ چلنے ہو نا نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ شخص بے وقوف ہے یہ آجز ہے یہ نادان اور نکمہ ہے اکل مند وہ ہے اکل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنا تابیدار بنا سیگی نہیں کو کیا ملا میں اور آپ کوشش کریں ہم اپنے نفس کو اپنا تابیدار بنانے کی کچھ بہت مشکل کام ہے تماشایلہ بے بام نہیں ہے آسان نہیں ہے بہت مشکل ہے بس کیا کریں جہاں گالی آنے لگے نا موں میں دل چاہے آپ گالی بگ دو کیا یہی پوائنٹ ہے یہی بنتا ہے کہ بس پنچ لائنے دو فوش کلامی کر دو یہ تو نفس کی چاہت ہے نا آپ کیا کریں رک جائیں نہیں 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 حضور علیہ السلام نے تو سختی سمنا فرمایا فوش کلامی کے لئے گالی دینے کے لئے اللہ کی رحمت کی نظروں سے گر جاتا ہے بندہ گالی دے دے تو میں کیسے گالی بگتوں ایک ایک چیز پہ ایسے کنٹرول آسل ہوگا آپ کو نماز جانے لگے تو فکر ہونے لگے نہیں یار نماز پڑھو آرام چھوڑو کام چھوڑو نماز پڑھو پٹی چھوڑو گیم چھوڑو نماز پڑھو یہ جب فکر پڑھا ہو جائے گی تو درس کا مقصد آسل ہونا شروع ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور یہ سعادتیں آخری سانس تک ہمارے مقدر میں اللہ لکھ دے کہ ہم قرآن الحدیث کی فکر کے لیے ایسے جمع اوپر بیٹھیں اللہ کے قائنہ طول کی توفیق اتا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ مفتی صاحب کی آفیشل یوٹیوب چینل شیخ سانس علیم کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پیس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں